تعووز کا جائز طریقہ کیا ہے کہ آیت الکرسی اگر رات میں کوئی پڑھ کر سو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مستقل اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے رات میں کبھی کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا آیت الکرسی پڑھ لو اور سبحان اللہ ایک بہت بڑی سچائی یاد رکھنا جو آدمی تعویز لگا لیتا ہے زندگی میں تعووز کے لیے اسے آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق کمی نصیب ہوتی ہے اور جو آدمی آیت الکرسی پڑھنے کا احتمام کرتا ہے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سو رات بر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہماری روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس آدمی کے پاس بیٹھ کر سات مرتبہ یہ اگر دعا پڑھتا ہے چھوٹی سی دعا کہ یہ دعا اگر کوئی سات مرتبہ مریض کو پڑھ کر سنا دیتا ہے پند پھونک دیتا ہے یا اس کے پاس پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر موت کا فیصلہ اس کے حق میں نہ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شفاہ ضرور دے دیں گے یہ تعویز کس کو بتا ہے یہ اسلامی شریعت کا تعویز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر پڑھاؤ ڈالنے کے لئے اترتا ہے من نظر منزلہ کسی جگہ پڑھاؤ ڈالنے کے لئے اترتا ہے اور وہاں اترنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے شر سے تو کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک وہ وہاں سے نکلنا جائے دنیا کی کوئی چیز اس کا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتی نبی نے یہ تعویز دیا تھا یہ تعویز دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن عبی العاص رضی اللہ عنہ نے آ کر شکایت کیا کہ جب سے شکایت کی کہ میں جب سے اسلام قبول کیا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جسم میں تکلیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہو بسم اللہ اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑو عضرت عبدالحضرت عثمان بن عبی العاص کہتے ہیں نبی نے جیسے سکھلایا میں نے ویسے عمل کیا پھر زندگی میں کبھی دوبارہ وہ تکلیف واپس لوٹ کر نہیں آئی اسلامی شریعت نے تعویز اور تعویز کے جو مشروع طریقے سکھائے تھے حضرتیں آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں اگر خواب دیکھ کر کوئی گھبرا کر اٹھ جاتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں بچہ گھبراتا ہے فوراں دو چار دھاگے باند دیتے ہیں دو چار دھاگے بندوا دیتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ رات میں اگر کوئی گھبرا کر اٹھتا ہے اور اگر یہ الفاظ یہ دعا پڑھ لیتا ہے یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی نے کہا رات کا برے سے برا خواب آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا بھائیو قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی نے تعویز اور تعویز کے جو جائز ذریعے رکھیں ان کو اپناو لیکن مسئلہ کیا ہوا ان پر ایمان نہیں رہا ان کے بارے میں علم نہیں رہا ان کو سیکھنے کا حوصلہ نہیں رہا ان کو اپنانے کی جذوہ نہیں رہا لیکن اس کے مقابلے میں دھاگے باندھ لیے گلوں میں لٹکا لیے دھاگے سے فلان سے دھاگا